السلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں لنڈن میں یہاں بڑا خوبصورت شہر ہے لنڈن اور یہاں پر بڑی دنیا آباد ہے اور میرے پیچھے ایک درائے تھیم سے نکلی ہوئی ایک جھیل سی ہے یہاں پر کشتیاں پار کوئی نہیں ہیں جو آپ ہائر کر سکتے ہیں اور ان کو چلا بھی سکتے ہیں دوستو اس بار یورپ کے چھ ساتھ ممالک گھوما پھر یوکے آیا اور اب پاکستان کی طرف جاؤں گا اس بار یہاں یوکے آ کر میں نے جو فیملیز میری جو فینز ہیں ان فیملیز سے جو میری ملاقات ہوئی تو ایک آہ اوورسیز کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک مسئلہ بہت سننے کو آیا اور وہ ہے رشتوں کا مسئلہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے یہاں یہ بلکل محبت کے ساتھ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو پالتے ہیں ان کی پروش کرتے ہیں اور پھر جب بیاتے ہیں تو بساوقات اچھے رشتے بچیوں کو یا بچوں کو نہیں مل پاتے یہ مسئلہ پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان میں اتنی شدت اس کے اندر نہیں پائی جاتی جتنی اوورسیز میں پائی جاتی ہے بہت ساری میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ بہت پریشان تھے اور وہ مجھے کہتے کہ افتغار بھائی مجھے بتائیں کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں اتنا لکھاتے ہیں تو ہم ان کے لیے اچھے رشتے کیسے تراش کریں بڑا اہم سوال ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے کسی کو دے دینا اور پھر بعد میں اگر مسائل پیدا ہوں تو پھر انسان بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا اسائشوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اس کو عزت اور احترام ملتا ہے یا نہیں سسرال سے یا میاں بیوی کے درمیان وہ محبت ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسائشوں کو چھوڑ کے یہ دیکھنا شروع کریں کہ ایک شخص جس کو ہم اپنی بیٹی دینے لگے ہیں یا جس کو ہم اپنی بہو بنانے لگے ہیں وہ اخلاقی طور پر کتنے مضبوط اور کتنے رچ لوگ ہیں تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ جو لوگ اخلاقیات پر کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر اچھے بھی ثابت ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رشتہ دیکھنے کے لیے میرے دوست کے گھر میں لڑکے والے آئے تو انہوں نے چند باتیں کی اور جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تم یہاں رشتہ مت کرنا اس نے کہا رجیب بات کرے افتغار صاحب اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے مذہبی لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں رشتہ نہ کرنا ماشرلہ ان کا بزنس ہے ان کا کاروبار ہے میں نے کہا یار دیکھیں لڑکے کی ماں نے کچھ باتیں کی ہیں تو گھرا کیڑی غلط کیتی ہے میں کہا دیکھیں اس نے پہلی بات کیا کیا کہ ہم پانچ ہیں بس آپ کی بیٹی آجے گی ہمارے گھر میں تو ہم چھے ہو جائیں گے اور ہم کہیں آتے جاتے نہیں ہیں کہتا ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں دراصل وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں مو چکے آنا نہیں کیونکہ ہم زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں اس کے بعد میں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچہ وہ پورے ہفتے شاپ پر ہوتا ہے یا بزنس میں ہوتا ہے اور ایک دن بچارے کو ملتا ہے سنڈے کا سوڑا دنس ہوتا رہتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سنڈے والے دن ایک دن چھٹی ہوتی ہے سات پانچ دن چھے دن وہ کام کرتا تو اس لیے تم اپنی بیٹی کو خود لے کے جاؤگے خود لے کر آوگے تو یہ ڈیوٹی تمہاری ہوگی یا تمہارے بچے کی ہوگی ہمارا بیٹا یہ کام نہیں کرے گا پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بیٹا زیادہ ملتا نہیں ہے لوگوں سے تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تمہارے سے بھی زیادہ نہیں ملے گا تمہارے خاندان میں زیادہ آنا جانا نہیں کرے گا پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ سات بجے پورے ہمارے ڈینر ہو جاتا ہے سات بجے کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی سوا ساتھ نہیں کر سکتی تیسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے ہم مرد کھانا کھاتے ہیں پھر ہمارے ہم عورتیں کھانا کھاتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھی گا کہ ان کے خاندان کے اندر یہ والی رسم ہے کہ پہلے مرد کھانا کھائیں گے پھر آپ کی بیٹی کو کھانا ملے گا چاہے اس کو اتنی بردی بھوک لگی ہو پھر انہوں نے ایک بات کی کہ ہم زیادہ شور اگل پسند نہیں کرتے تو ہمارے گھر میں کیونکہ کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ بھی جب ان کے گھر تشریف لے جائیں جو کہ آپ کو جانا آنا پڑتا ہے شادی کے بعد میل ملاب ہوتا ہے تو آپ نے اپنے بچے بچے جو بھی آپ کی خاندان میں ان کو گھر چھوڑ کے جانا ہے موٹھا کے ہمارے گھر مت لے آنا تو وہ میرا دوست بڑا حران ہوا کہتا ہے یار افتغار یہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں میں کہا میں ترجمہ نہیں کر رہا میں قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جی میرے تو ساری زندگی گزر گئی نہ میں نے کبھی میاں سے پوچھا کہ تم کیا کماتے ہو اور نہ ہمارے میاں نے ہمارے آت میں کبھی ایک روپیہ رکھا خود ہی کرتے ہیں خود ہی لانے دیں ہم تو پکا کے کھلا دیتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بتا دو کہ شوہر سے ایک تو اس کی کمائی بھی نہیں پوچھنی اور پھر ہمارے آپ پیسے عورتوں کو دینے کا رواج نہیں ہے جو عورت لا دیا جاتا ہے وہ ہی پہن لیا جاتا ہے یہ پکا لیا جاتا ہے پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہمارا جو بیٹا ہے وہ کیا کہتے ہیں کلف لگا والے کپڑے پہنتا ہے تو کلف آپ کی بیٹے ہی نہیں لگانا ہے خیر ہماری ہی تو خیر یہ رواج ہے کہ ہماری جو بچیوں ہوتی ہیں وہ گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں لیکن اس میں کوئی ریایت ہونے والی نہیں ہے دوستو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چوبیس پچیس سال کی عمر میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں ہم چوبیس سال کی عمر میں لڑکا چاہتے ہیں کہ لڑکا سیٹل ہو اب آپ مجھے بتائیں کہ لڑکا سیٹل کیسے ہو سکتا ہے چوبیس پچیس سال میں اگر اس میں پڑا بھی ہو اور وہ سیٹل بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے کاروبار کو سمال رہا ہے اب یہ اس کاروبار کو سمال رہا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہتنی چھوٹی سی عمر میں پیسے والا ہو جانا یا اسائشوں والی زندگی مل جانا چالیس پچاس سال کے مچور بندے کے اندر جو مچورٹی ہوتی ہے سنجیدگی کا لیولہ تو وہ تو اس بچے میں نہیں ہوگا تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہوتا ہے میری دوستو جب شادی ہوئی تھی تو میرے پاس ایک یامہ تھی میری بیوی جیس گھر سے آئی تھی اس گھر میں ایسی بھی تھا اس گھر کے اندر گاڑی بھی تھی لیکن میں نے اپنی بیوی کو ایسی لگوا کر دیا تھا دس سال کے بعد کیونکہ میں غریب آدمی تھا میرے پاس ایک ووٹ سیکل تھی تو میری بیوی نے کبھی اتراز نہیں کیا میرے سسرال والوں نے کبھی اتراز نہیں کیا آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے تو چوبیس پچیس سال کی عمر میں ویل سیٹلڈ بچہ مل جانا یہ تو ہو نہیں سکتا پھر ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا چھوئی موئی یا نازک نہیں بنا دینا چاہیے کہ ایسے نہیں کرنا یا ویسے نہیں کرنا دیکھیں دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اکثر میں نے طلاقے ہوتی دیکھیں ہر گل اپنی مانل کر دی ہے یاد رکھیں گا دنیا کی ہر بچی اپنی ماں سے بات کرتی ہے میری بی بی کرتی ہوگی میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے اور شکر کریں کہ وہ بات اپنی ماں سے کرتی ہے یہ بہت کافی ہے ایک بار بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بچیاں ہوتی ہیں یہ دھر جاتی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے گھر میں سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا ان کو ازادی کے ساتھ آنے جانے کی ازادی مل جائے تو سال دو سال کے بعد یہ بالکل اپنی ساز جیسی ہی بن جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماریاں وہ وقت نہیں دیا جائے ساڑی جی بیندی نہیں جی اور سان تو کچھ سمجھتی نہیں جی ہرے چار جماعتہ پڑھن تو پڑھن تو دماغنوں کی ہو گیا اسی طرح کئی بارہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے لڑکی کے ساتھ ہی بڑی زیادی ہوتی ہے اپنے دماغ سے ہم اس طرح کی فرمایشیں کرنی شروع کر دیتے ہیں جو بیچارے کے لیے پوری کرنی ممکن ہی نہیں ہوتی تو دونوں طرف سے عزت ہو بچے اور بچی کے کھر والے یا بچہ اور بچی ان اخلاقیت کے پابند ہو جو آکے دو جو سرکار مدینہ نے ہمیں بتائے ہیں پیسہ جو ہے یہ آجائے گا زندگی میں اصل چیز ہے خوشی اصل چیز ہے عزت اگر آپ عورت کی عزت کریں مدب اپنی بہو کی عزت کریں یا اپنے دماغ کی عزت کریں تو آپ یقین کریں کہ اس سے خوبصد کو رشتہ ہو نہیں سکتا تو میں گزارش کروں گا ان تمام ماں باپ سے جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے جنہوں نے مجھ سے بھی بات کی ہے وہ اگر چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ایک بہت اچھا رشتہ مل سکتا ہے اپنی ڈیمانڈز کو چھوڑ کے اگر یہ تیہ کر لیں یا یہ سوچ لیں کہ وہ جب ان کی شادیت ان کے پاس کیا تھا لیکن آج سب کچھ ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دماغت کو بھی دے دے گا لیکن تھوڑا سا انذار کرنا پڑے گا تھوڑا سا سبر کرنا پڑے گا تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کا رشتہ کرتے ہوئے اگر ان چند باتوں کا ہم خیال کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ طلاقی ریشو بھی کم ہو سکتی ہے اور مابب کی زندگی بڑھ سکتی ہے جن کے بچوں بیٹے یا بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں ان سب کے اچھے اچھے رشتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنی بہوں پر یا اپنے دمادوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے حالانکہ یہ بڑی عجیب دعا ہے میں کہتا ہوں بیٹوں کے نصیب اچھے کرے اگر آپ بیٹی کے پیدا ہونے پر کہتے ہیں نصیب اچھے کرے تو پھر بیٹے کی پیدائش پر بھی کہا کریں انشاءاللہ زبرائین میں اس سیریز کے اوپر اور بات کروں گا رشتوں کے حوالے سے مجھے دیجئے اجازت لنڈن کے ٹاور بریج سے اس زوا کے ساتھ کہ اللہ میں حسانیتہ فرمائے اور حسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ